دنیش کے بورا آپ سب کا سواہ ہوگا ترینی ملویت نیمرالوجیکل انیلیسس کے اندر اب گورڈمن سیس جو کی ریٹنگ ایجنسی دنیا کے ٹاپ کی انہوں نے ایک نئی گھوشنہ کی ہے جس نے حلچل مچا دی ہے حلچل ایسی مچائی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس سال کے ان تک یعنی دسمبر تک سو ڈالر کچھے دیل کا بھاو کراس ہو جائے گا اور اگلے سال کچھ ہی مہینوں کے اندر یعنی کہ آج سے چھ اٹھ مہینے کے اندر ایک سو دس ڈالر بھی کراس کر جائے گا اور بھارت واسیوں کو پیٹرول کی ایک سو پچاس روپے اور ڈیزل کی ایک سو چالیس روپے قیمت دینے کے لیے اگلے کچھ مہینوں کے اندر ہی تیار رہنا چاہیے سرکار کی اور سے کوئی راحت نہیں ملے گی یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ بلکل بھی آپ امید نہ کریں کہ سرکار اس پر راحت دے گی یہ بھی آپ امید نہ کریں گی اس کو جی ایسٹی میں لے کے آئے گی بلکل بھی نہیں جی ایسٹی میں لے کے آئے گی میں آپ کو پہلے بتا دوں اور یہ کوڈمن سیچس نے بھی کہا دیا ہے اس بات کو سرکار کو اس بات کا بودریشن نہیں ہے کہ ریٹ ایک سو دس ہوتے ہیں ایک سو پندرہ ہوتے ہیں ایک سو بیس ہوتے ہیں ایک سو پچاس ہوتے ہیں گورنمنٹ is not absolutely bothered اور وہ اپنا ٹیکس کم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے ایک بات بلکل کلیر ہو گئی ہے آج ممبئی کے اندر ریٹ قریب قریب ایک سو پندھر روپے کے آس پاس ہے اور لیزل کا ریٹ ایک سو چھے روپے کے آس پاس ہے who cares صاحب 38 سے 40 روپے کا پیٹرول کا ریٹ بڑھ چکا ہے ڈیڑھ بہیں ڈیڑھ سال کے اندر who cares nobody cares nobody talks even مارتی جنتہ پارٹی کے جو بھکت رو گئے ان کی اور سے کوئی بات بھی نہیں کرتا ہے کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا ہے اور منطریوں سے پوچھے تو کہتا ہے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تو دنیا مہنگا ہو رہا ہے آپ کو جھلنا ہی پڑے گا آپ کو جو کرنا ہے کر لو یعنی کی بیسیکلی یہ چالیس روپے کا پیٹرول ہے جس کے لیے ہم ممبئی میں ایک سو پندھرہ روپے دے رہے ہیں اگر یہ لوٹ نہیں ہے تو کیا ہے اور کونسا راشترو واد ہے جنرح کو یہ بھی بتا دے کونسی دیش بھکتی ہے کہ چالیس روپے کا پیٹرول آپ اپنے لوگوں کو ایک سو بیس روپے کے اندر بیچ رہے ہیں تین گناہ دام پر لیکن سرکار کو رجعہ نہیں آتی ہے شرم نہیں آتی ہے